سو دن کی کار کردگی تناؤں سوئی ہے عضیة عظیہ آدم پاکستان معانخاد صاحب ہے کسی دیکھتے ہیں آپ ایک تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی یہ کوئیسٹن میں بھی کروں گی آپ سے یہ آپ سو دن کی بات کر رہے ہیں سو یو ٹرن کی بات کر رہے ہیں تو میں سو دن کی بات کر رہے ہیں لیکن آل 확인 آپ سے یہ ایک لیٹی کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ سو دن ہے یا سو یو ٹرن ہے اسپیکٹیبل میڈم میں تو سو دن ہی کہوں گا آپ جو مردی کہیں آپ سیاست دان ہے دیکھیں سو دن کیا سو دن اور کیا ساڑھ دن تو کیا پانچ دن یہ یہ میں نے ساری عوام جانتی ہے پورا پاکستان جانتا ہے کہ سو دن میں کیا کیا ہوا اور کیا کیا نہیں ہوا جو جو وعدے جو جو ایکسپیکٹیشنز جو جو لارے پاکستانی عوام کو دیئے گئے یہ آپ کے سامنے بھی اور ہمارے سامنے بھی ہے اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت جو ہے وہ جب الیکشن ہوا بائی الیکشنز ہوئے اس میں یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے یہ گورنمنٹ جو ہے بوری طرح سے پٹی عوام کی ہاتھوں اسی لئے تو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ دیکھیں جسے میں ایم پی اے سے پہلے چے پرسن رہی ہوں آئی وز دولی فی میل فرم لاہور جس نے پی ایم ایم کی طرف سے الیکشن لگا لوکل بوڈیز میں ان الحمدللہ ای گاٹ میکسیم ووٹس اور تو میرے جو ہے جب میرے کسی بھی کاؤنسلر کا کبھی رات کو دو بجے بھی فون آ جاتا تھا تو یا کسی کارکون کا ایون میں کتنی دفعہ رات کو اٹھانے بھی گئی ہوں کہ جی وہ پریشانی میں ہے یا کوئی پریشان ہے تو ہم راتوں کو دو دو کیونکہ مجھے درد تھا کیونکہ میں الیکٹڈ چے پرسن تھی ٹھیک ہے لیکن یہاں یہ بات اولٹی گنگا بہ رہی ہے یہاں پہ انہوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ یہ سیلیکٹڈ وزیراعظم ہے جس الیکٹڈ وزیراعظم ہوتا ہے نا اس کو درد ہوتا ہے عوام کا اس کو ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے ووٹ دیئے اور میں جانے آگے بھی ووٹ لینے تو اس کا تو مطلب پتہ چل گیا ہے نا کہ یہ الیکٹڈ وزیراعظم آم سجی سجائی سیج پہ آ گیا اور اس کو لانے والا کون ہے یہ ہم بھی جانتے آپ بھی جانتے ہیں اور نہ اس کو یہ فکر ہے کہ مجھے عوام نے کیونکہ عوام نے تو ووٹ دی ہے نہیں اس کو اور اس کے نہ یہ فکر ہے کہ آگے کیا ہوگا تو اس لیے الیکٹڈ وزیراعظم کچھ ہو نا وہ فکر نہیں ہوتی ان چیزوں کی تو میرا خیال ہے کہ کیونکہ میں تو ایک چھے پرسن تھی تو مجھے اس لیے پتہ ہے کہ آپ کو درد ہوتا ہے جب آپ ایکچول ووٹس لے کے آتے ہو تو دیکھیں ہنڈر دنوں میں ہنڈر ڈیو ٹرنز ہر بات پھر جانا پھر آپ یہ بات کرنا کہ ریاست مدینہ کی بات کرنا اور پھر یہ کہنا کہ جی جو یو ٹرن لیٹا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہونسلی شرم بھی آتی ہے جب انٹرناشنل ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کا پرائم مینسٹر کیسا ہے وہ تو خود کہتا ہے کہ جی جو یو ٹرن لیتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے اور آپ کو بھی پتا اور ہمیں بھی پتا ہے کہ یو ٹرن کا کیا مطلب ہے یو ٹرن کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں ریاست مدینہ میں تو ایسے جھوٹ نہیں چلتے تھے ریاست مدینہ میں تو جو نبی پاک ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ہمارے جو ہیں آہ جو بات کرتے تھے لوگ ان کے پیچھے لبیگ کہتے تھے کہ یہ سچا مومن ہے ٹھیک انہوں نے جو بات کر دی وہ ہی بات ہے لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوا جاتے تھے جو جو کفار مکہ تھے وہ بھی ان پر ٹرسٹ کرتے تھے کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو یہ کس طرح کی باتیں کرے آپ اپنا کمپیرزن ریاست مدینہ سے کہہ رہے ہیں ان کو شرم ہے کوئی حیا ہے ان کو اس طرح کی بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جس طرح یہ آئے ہیں آکے کہتے ہیں جی بجلی مہنگی ہوگی بجلی مہنگی کر دی کیس مہنگی کر دی روزمرہ کی چیزیں مہنگی کر دی پانی کے ڈبل ریٹس اپ کر دی ہیں انہوں نے مجھے بتائیں ایک عوام میں اور آپ کو ایک چھوٹی سی بڑی اگزامپل دیتی ہوں دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میں تو اپنے پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں میری بیٹی ہے لاہور کربانہ برانچ میں پڑتی ہے اور دیکھیں ہم اللہ کا شکر ہے اللہ کی مہربانی ہے نبی کے ستکے کہ ہم افورٹ کر سکتے ہیں میں اپنی بیٹی کو ان کا جمعہ کا فرائیڈے کا فرائیڈے دن ہوتا ہے اس میں ہم ان کو پیسے دیتے ہیں کہ جی آپ اپنے سکول سے کچھ کھا لینا تو ایک دن آئی اور اپنے بابا کے پاس آئی فرائیڈے کو آئی تو کہتے ہیں بابا چیزیں بہت ایکسپینسیو ہو گئی ہیں تو ہم اس کو دیتے تھے ہنڈرڈ اوپیس تو بابا بہت چیزیں ایکسپینسیو ان کا میرے ہزبن کا خیال تھا کہ شاید وہ بچارے ہمارے جتنے بھی لوگ آتے ہیں رو رہ ہوتے ہیں جا بجلی مہنگی ہو گی وہ یہ سنن سن کے کہہ رہی ہے لیکن وہ چھوٹی سی بچی شیز ایٹی ایس اول شیز ان کلاس تھری وہ اس کا کیا ریزن تھا میرے ہزبن نے ان سے پوچھا کہ بیٹا کیا وجہ ہے تم کیوں ایسی کرے کہتے ہیں بابا آپ لگ آپ مجھے ہنڈرڈ روپیس دیتے ہیں ماما ہنڈرڈ روپیس دیتے ہیں مجھے کہ فرائیڈ parliament اور اس فرائیڈ کو جو ہے میں بریانی لیتی تھی سیونٹی روپیز کی سوری ففٹی روپیز کی اور بریانی ہوگی سکسٹی روپیز کی بابا اور میٹھا جو ہے وہ بھی مہنگا ہوگیا ہے اب ہنڈرڈ روپیز میں اس کی جو جو لیتی تھی ہار فرائیڈے کوئی چیزیں پوری نہیں ہوئی تو آپ چھوٹے سے بچے کا ویجن دیکھیں کہتے ہیں بابا یہ عمران خان کب جائے گا پہلے تو یہاں پہ ہماری معصی آتی تھی وہ بھی روتی تھی اب تو وہ ہنڈرڈ روپیز میں میرا بھی گزارا نہیں ہوتا اب کیا کریں گے ہم آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ جو خود سوچ رہے کہ عمران خان جیسا بندہ جو آیا اور اس نے آ کے یہ کر دیا ہر چیز تیس نیس کر دیا تو ہنڈرڈ روپیز میں اب آپ کو کیا بتائیں تو یہ تو بس اللہ ہی پوچھے گا اور اس کے بعد آج جو کچھ ہوا ہم میں ابھی احتساب عدالت سے آ رہی ہوں وہاں ہی سے ہی اور آپ یہ دیکھیں کہ زن کے انتہائے کہ دھائی مہینے سے وہ شباز شریف وہ لیڈر جس نے لوہور کو بنا دیا جس نے پنجاب کو بنا دیا جس نے خیبر پختونخواہ میں ہیلپ چاہیے ادھر اپنے لوگوں کو بھیجا آج اس کے ساتھ بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی پروف کے جو ہے آج اس کو جو ہے پیشی پہ پیشی پہ پیشی اور یہ کہتے تھے کہ جی ہم پولیس آئے گی تو پولیس جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے ریفارمز لے کے آئیں گے ہم پولیس کو جو ہے وہ پورا تیچ ہم اس کو سکھائیں گے آج پولیس نے جیگریسیونس دکھائی ہے ہمارے لوگوں پہ میں ادھر ہی تھی ہم رش کی وجہ سے آپس میں قائدین جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہے تھے زیادہ زاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ میں کہتی ہوں کہ آپ زیادہ رش کی وجہ سے دھکم پھیلی ہو جاتی ہے تو پولیس نے آئی ہے اور اس دھکم پھیلی میں انہوں نے دنڈے برسانے شروع کر دیئے اور ہمارے لاتھی چار شروع کر دیئے عورتوں پہ انہوں نے لاتھی چار شروع کر دیئے یہ ریفارمز آپ لے کے آ رہے ہیں اور اتنا غم و غصہ پولیس میں پایا جا رہے ہیں یہ پولیس بھی ظاہرے انسٹرکشنز کہیں اور سے ہیں ان کو اوپر سے انسٹرکشنز ہیں تو یہ آپ نیا پاکستان بنا رہے ہیں میں تو درخواست کروں گی عمران خان صاحب کہ ہماری جان چھوڑ دیں اور خدا رہ ہمیں جو ہیں جینے دیں اس عوام کو جو اپنی امیدیں دی تھی آپ اس پہ نہیں پورا اتر سکے اور ان کو پتا تو لگ ہی رہا ہے اس لئے تو اب دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن جلدی ہو جائے گا ان کو سمجھا رہی ہے کہ ان کی کار کردگی کیا ہے تو وہ تو انہوں نے ایک ہلکی سینٹ دے دیئے تو خدا رہ آپ ہماری جان چھوڑ دیں ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے اس عوام کو آپ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جو ہے نا ہمیں نواز شریف ہی چاہیے ہمیں شباز شریف ہی چاہیے جی کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بازار لاہور فون نمبر 924237231448 موسیقی